یہ نیت کا اگزام جو ہے ایک مزاق بن چکا ہے چوبیس لاکھ بچے نیت کا اگزام لکھے جب آپ کوئی کسی انٹرنس اگزام کو لکھتے ہیں انٹرنس اگزام کو جب لکھتے ہیں آپ تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ کھلا تاریخ تک آپ کو اپلیکیشن درخواست دینا ہے اور پھر لکھا جاتا ہے کہ کھلا تاریخ کو انتحان ہوگا شیڈ ہوگا اور پھر ریزرڈ کھلا تاریخ کو آئے گا اور اس کے انتحان کی آنسر کی بھی اس وقت ریلیس کر دی جائے گی چوبیس لاکھ بچے انتحان لکھے پورے بھارت میں ریزرڈ آنا تھا چودہ جون کو ریزرڈ آ گیا چار جون کو جب بچے انتحان لکھے اس وقت سے وہ بچے اور بچیاں انتحان لکھے ان کے ماں باپ ان کے سر پرس یہ کہہ رہے دیکھ پیپر لیک ہو گیا مگر کوئی سننے تھے یار نہیں تھا ان کو اب یہ انتحان ایسا ہے نیت کا کہ اگر آپ انتحان میں پیپر میں اگر آپ آنسر نہیں کرے اس میں تو مائنس پور مارکس ہوتا ہے آنسر کرے اور غلط کرے تو مائنس پائی ہوتا ہے اب یہ پہلی مرکبہ ایسا ہوا ہے کہ کتنے سکسٹی سیبن لوگوں کو میکزیمم مارک سات سو بیس ملے اچھا جب غلط لکھے تو مائنس پور ہونا غلط لکھے تو مائنس پائی اور اگر آنسر نہیں کرے تو مائنس پور ہونا تو یہ آڈ نمبر کیسا آتا سا یہ ریزرٹ میں عجیب معاملہ ہے اچھا پھر اس کے بعد جو سکسٹی سیون ٹاپرز ہیں اس کو سات سو بیس مارکس ملے ڈلی میں جو آل انڈیا انسٹویٹ آف میڈیکل سائنسس ہے جو ملک کا سب سے بہترین میڈیکل کالیج بولی ہے نمبر وان دنیا میں مچنے اس میں خالی پچاس ٹیٹیں ہیں اور میکزیمم مارکس لوگ سکسٹی سیون لے کر آئے تو یہ انڈیا جو نیشنل ٹیسٹک ایجنسی یہ بولتی ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ جس کو گریس مارکس دیئے ان کو گریس مارکس ہم نکال لیں گے تو اس پہ سات لوگوں کو ٹیکنیکل گلیج کے نام پر چھے لوگوں کو ٹیکنیکل گلیج کے نام پر گریس مارکس دیئے گے چلیئے چھے کو نکال لیے بچے سفٹی ون مگر ایمز میں تو پتہ سکھی ہیں اب ان کیا رہا کیا کیا ہوں گا تو ان کا دیماغ دیکھو آپ کہ آپ رہے جو پہلے اپلیکیشن دیا اس کو ان جنہیں گے سوی کہ مزاک ہے کیا کر رہے ہیں لوگ میڈیکل کاللیج کی کاللیج میں انٹرنس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کیسا پھر یہ بول دیئے کہ گریس مارکس کھئی کو دیں گے ٹیکنیکل گلیچ آیا اور جو انسی آرٹی کی پورانی کتاب پڑھ کے امتحان لکھے ان کو گریس مارکس دیں گے کیونکہ باہا کی جاگیر ہے کہ میں جو چاہے آپ گریس مارکس دیں گے میڈیکل کا انٹرنس اگزام ہے چوبیس لاکھ بچے لکھ رہے ہیں مزاق ہے یہ موڈی سرکار کا ان تمام چوبیس لاکھ بچوں سے جن کے گھر میں روم راٹھ ہیں ان کے ماباب پریشان ہیں ان کے گھر کے لوگ پریشان ہیں ان کے ماباب رو رہے ہیں اچھا حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ جو آٹھ لوگ جو سکسی سیون میں آٹھ جو ٹاپر ہیں ایک ہی حریانہ سے ہیں اچھا ان آٹھ بچوں کا فیملی میم بھی نہیں ہے کیا مزاق ہے بتائی آپ اور پھر بیہار کی پولیس نے لوگوں کو گرفتار کیا اور کہا کہ امتحان سے ایک دن پہ پیپر لیکھ ہو گیا ایک ایک بچے سے تیس دیس لاکھ روپی ہے پین تیس لاکھ روپے لیے گئے اور کسی سکول میں بٹھا کر ان کو یہ پولیس کا اف آی آر بول رہا ہے کہ ان سے کہا گیا رٹھا مار لو بٹھا یہی پیپر آنے والا ہے اور آپ کو معلوم نیٹ کی تیاری کم سے کم دو سے تین سال بچے کرتے ہیں چوبیس لاکھ بچے دو دو تین تین سال لوگ تیاری کرتے ہیں اور بھائے اچھا حیرت کی باتی ہے کہ جھارکن اور آپ کے کون سا سٹیٹ ہے جھارکن اور اوڈیسا کے لوگ بھجرات گودھرہ میں جا کے اگزام لکھتے ہیں یہ کیسا لکھنے دیئے موڈی نرندر موڈی جھارکن اوڈیسا کے بچے جا کے گودھرہ میں اگزام لکھ رہے ہیں جس سٹیٹ کا بچہ ہے وہاں پہ اگزام لکھنا چاہیے ہیں مگر نہیں اور پھر بول رہے ہیں کہ ہم گریس مارچ دے گئیں گے اب انٹی اے نیشنل ٹیسٹک ایزنسی یہ بول رہا ہے کہ جن بچوں کو گریس مارچ دیئے پندرہ سو ساٹھ ایسے بچے گریس مارچ جاؤں ان کو ری اگزام کرائیں گے کب کرائیں گے اب یہ آنے والے جنوں میں اور اس کا ریزرڈ دیں گے تیس جون کو اور کانسلنگ چھ جدائی کو ہوں گے اور ماشاءاللہ سنٹرین کو آٹھ جولائی کو کیس سنی گا ارے کیا کیا یہ کیا ہے بھائی ہے اچھا وہ پندرہ پھر میریٹ لیس کونسی ہوں گی ایک میریٹ لیس اب کی ہے یہ پندرہ سو ساٹھ بچے لیے لکھئے تو کونسی میریٹ لیس ہوں گی آنے ہم برباد کر دیئے پورا بھئی نیلندر موڈی کے پاس جانتا ہوں انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے مگر موڈی جی یہ میڈیسن ہے انٹائر پولیٹیکل سائنس نہیں ہے آپ شاید آپ نے صحیح کہا کہ آپ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے ہم اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے یہ پورے بچے جو غری چوبیس لاکھ جو ان کے ہاں لیجئے پورے اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے ان کے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان بچوں کو پڑھایا آپ بٹھائیے کہ مزاق ہو رہا ہے انٹی اے کیا ہے مزاق ہے جو بناوا انٹی اے کرپ ہے انٹی اے یہ تیس تیس لاکھ لے کے بیہار کی پولیس بول دی اچھا وہاں کے چیف منسٹر ریتیس کمار ہے تھٹی لاکھ لے کے بچوں کو پیپر دے دیا گیا ارے بھائی یہ ڈاکٹر بنیں گا تو انہیں تو پوروں کو خبرستان بجا دیں گا شمشان کو بجا دیں گا تیس لاکھ لے آپ بچائے پھر یہ غریب کے بچے کیا کرنا اچھا حیرت کی بات کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری کیا بولتے ہیں کہ ہر بورڈ اگزیم سے پہلے لرنگر بورڈی آ جاتے ٹی وی کے اوپر بچوں کو جمع کرتے اور بچوں کو ایک اڈوائز دے آپ اگزیم واریئر دیں ارے کون سے اگزیم کے واریئر ہے موڈی جی اصل جنگ تو آپ نے بچوں پہ چھیڑ دی اپنی طرف سے ان کے مستقبل کو آپ نے برباد کر دیا ان کے ماباب کے خوابوں کا موڈی نے چکنا جور کر دیا ارے کچھ تو شرم رکھو بھی جی پی والو چوبیس لاکھ بچے اور آپ دورے نے خالی پندرہ سو کا ہم اگزیم کریں گے وہ گریس مارکس لے لیں گے ارے پورا اگزیم ہونا چاہیے انٹی اے بکواس ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ آر ایس ایس کا سنگی ہے مدیہ پردیش کا ان لوگوں کو مطلب ہی نہیں ہے یہ سنگیوں کو کیا معلوم مدیسن کیا ہوتا ٹیکنیکل کیا ہوتا جو خود ان کے تعلق اٹھنے والے جو سیوک ہیں جو ملک کے وزیراعظم بننے وہ خود بولے کہ بھائیوں بینوں مجھے لگتا کہ میں اپنی ماں کی کوک سے پیدا نہیں گا آپ بتائیے ان بچوں کا کیا ہوں گا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو فون پر روتے ہیں ان کے باباب ہم خرضے لیے ہیں ہم دو دو سال سے اپنے بچے کو نہیں دیکھے یہ کوچنگ سینٹر بھی بڑے غزب ناگ ہیں ایک ایک کوچنگ سینٹر کیا کیا کرتا ہے نہیں معلوم اپسا جو ہریانہ کے آٹھ ٹاپر ہیں ایک بھی کوچنگ سینٹر ان کو بول رہا نہیں کہ ہمارے پاس پڑے تو اس کا ہم مندلس اس بات کا حکومت سے موڈی سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ نیت دوبارہ ہونا چاہیے اور جب دوبارہ ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کرے انٹیے نہیں کر سکتا انٹیے برباد ہو چکا ہے بلکہ اس ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ نیت سے پہلے جو ہمارے پاس ہر سٹیٹ کا انسٹ ہوتا تھا وہ صحیح تھا پندرہ پرسنٹ سی بی ای سی کا کوٹا تھا انہوں کون ہوتے بھائی یہ نیت جو بنایا گیا ہے تو دولت مندوں کے بچوں کے لئے فائدہ مند ہے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کوچنگ سنٹر میں دالتے دو دو سال کرتے اور وہ غریب کا بچہ کیا کری ہے تو ایک پورا ایکسپوز ہو چکا ہے بی جے پی بوری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے نریندر موڈی اس پہ کچھ بولنے ہی تیار نہیں ہے بول رہے آج نیوز آئی کے میں من کی بات کروڑا مریندر موڈی من کی بات دیس کی عوام کی غریبوں کی کروڑے چوبیس لاکھ بچوں کی من کی بات کروڑا اپنے من کی بات میں آپ بولو کہ جبارہ نیٹ کروائے جائیں گے اور انڈیئے نہیں کرے گا سپریم کورٹ مانیٹر جنیٹ ہوگا آپ بتائیے کیا مذہب ہو رہا ہے ان بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ان بچوں کے ساتھ سب پرے ساتھ ہیں ایک ایک بچہ بچی محنت کر رہے ہیں مگر کوئی اس کا پورسانے حال نہیں ہے مگر بی جے پی کو اس سے مطلب ہے بی جے پی کو جنوروں سے مطلب ہے انسانوں سے محبت نہیں ہے بی جے پی کو بی جے پی کو انسانوں سے محبت نہیں ہے غریبوں سے محبت نہیں ہے بی جے پی کو ان بچے جو ان کے مستبل برباد ہو جسا ہے جن کی ماں ماں باپ فرضوں میں ڈوک کر اپنے بچوں کو بچوں کو پڑاتی ہیں بی جے پی کوئی فکر ہی نہیں ہے نہیں وہ جنور ایسا یوں کر رہے اچھا اس کا بھی جواب ہے سپرہ اکٹوبر دوہزار انیس کو موڈی حکومت نے پورے ملک میں ایک جنوروں کا سروے ہوا دوہزار انیس میں اور اس میں یہ بطو سروے کہاں کا کیا گیا چھ لاکھ ساکھ ہزار گاؤں میں نوود ہزار شہر کے وادوں میں جملہ ستہ بیس کر کروڑ ہاؤزورڈ اور ناؤن ہاؤزورڈ میں سروے کیا گیا کہ کس کے پاس کتا جنور ہے اب اس سروے میں موڈی حکومت نے کہا کہ مویشی کٹل پچھلے سروے سے خریب 0.83 ہکریز ہوا یعنی ہندوستان میں بھارت میں مویشی 192.90 ملین گوٹ 148 0.8 ملین ہے 10 فیصد اضافہ ہوا ہے گوٹ شیف 74.26 ملین ہے 14% اضافہ ہوا بھائیس بفلو 109 0.25 ملین ہے 1 فیصد اضافہ ہوا ہے سوروں کا بھی کیا گیا 9 ملین سور ہے بھارت میں اب جو باز انسانی نما سور ہے ان کا شاید نہیں وہاں ہو جائیں گا وہ بھی بات میں تو اس میں یہ معلوم ہوا اس میں یہ معلوم ہوا کہ پہلے سنسس سے 4.6% 1% گروت ہوا ہے مویشی کا گروت 3.93 ہوا ہے نہیں اتر پردیش میں مویشی 3 3.93 کم ہوئے ماں پہ خانون ہے نا اتر پردیش میں اتر پردیش میں خانون ہے مہاراشرہ میں خانون ہے مائنس 3.3 مدھیا پردیش میں مائنس 4.42 اور آپ کے مہاراشرہ میں ایسی تو اتر پردیش میں 2,012 کے بعد سب سے زیادہ مویشی کم ہوئے ہیں اب بتائیے آپ آپ کا کونسا خانون ٹام میں آ رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کا دیتا ہے اور اس پر گورنمنٹ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ سب دیتا آ چکا ہے مگر ان کو جنوروں سے محبت ہے چار ٹانگ کے جنوروں سے محبت ہے دو ٹانگ کے غریب انسانوں سے موڈی کو محبت نہیں ہے اگر ہے محبت تو موڈی کو دوبارہ نیت کرانا پڑے گا سپریم کورٹ یہ انڈی اے سی یو سی یو سی یو ای تی یہ ڈیو ای کا بھی انکہان کرا تائنڈرنس کا سی یو ای تی میں دو سال سے گلتی سارے یہ کیا کر رہا ہے ان کی اے بیہار کی بولیس بول آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے بڑھ رہے ہیں میں بھی انکہان لکھا آپ سب انکہان لکھیں ایک دن پہلے پیپر لیک ہو جارہا تو وہ جو نیوز سنکر ان بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی سوچو دوڑی تیر کے لیے آپ کی اولاد ہے آپ کی بیٹی یہ آپ کا بیٹا ہے تو یہ انڈی اے بیکار ہے ایک مزاق بن چکا ہے اور جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ بی جے پی اینٹی ایڈیوکیشن کی سرکار ہے اور ہم موڈی حکومت سے دیمائن کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ نیٹ کروائیے تھالیو پندرہ سو سولہ سو برشکوں نے پورا کروائیے کہ کیا گریس مارچ ٹیکنیکل گلی چیز کیسے اور جھارکن کے بچے گزرا میں ایکزام کیسے لیتے کیسے ہوتا ایسا بھی تمہار کا بتا جو